ایک خوبصورت صبح اور ایک زبردست کرکٹ میچ کا لفت اٹھانے کے لیے ہم سب تیار ہیں سب کا سواگت ہے اس خوبصورت میدان میں ٹوز کے لیے یہاں پر موجود ہے دونوں ٹیم کے کپتان اور میچ ریفری آپ کے سکرین پہ ہے دونوں ٹیموں کی کھلاڑی جو آج میدان میں اتریں گے سواگت ہے آپ سب کا شاندار سیڈیم میں امپائرز نئی گین کے ساتھ پچھ کی طرف بڑھتے ہوئے اوپننگ بیٹسون پچھ کی اور بڑھتے ہوئے تیز گین باس کو لائے گیا ہے بلے باس تیار اپنی پہلی گین کا سامنا کرنے کے لیے دم دار شاہد اور یہ چکا اور یہ آؤٹ گزب کی فرتی دکھائی ہے فیلڈر نے یہاں پر بہت شاندار کیچ پکڑا بلے باس پیولن کا لمبا رستہ تیار کرتے ہوئے ہاف چانس کو سفل تامے کیسے تبدیل کیا جاتا ہے اس کا بڑیا ادارن دیا ہے انہوں نے گزب کا کہت چترائی سے گین بازی کر رہے ہیں گین باز بازی ایسی بوڑی بولن کو کھیلنا ناممکن بلے باز پچھلی گین پہ بڑے انکمفرٹبل لگے یہ گین پھر سے ڈاننی پڑے گی وائٹ بال سٹیڈیم درشکوں سے پوری طرح سے بھرا ہوا ہے اور کرکٹ کا آنند اٹھا رہے ہیں بڑیا بولنگ بلے باز کو پریشانی میں ڈال رہے ہیں یہاں پر بلے باز ضرور پچھلی گین کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے سرور پچھل اس پر سرور پچھلی گین پڑے گین پڑے گین своей کچھے چونچ بیشی هروځ چونچ با دیا جاتا ہے اس کے ساتھ پاور پلیس سماپت ہوا آسانی سے کھیلا ہے ایک رن کے لیے سپن گیزنبازی کھیلنے کے لیے کریس کا بہت اچھا اوپیوک کرتے ہیں یہ بھڑیا لینگ بلے کا کنارہ لگا اور کیچ دے بیٹھے اس وکٹ کی تلاش تھی انہیں کیپٹن کافی خوش گیندباز سے پاولین کے اور جاتے ہوئے بلے باد بڑے ہتاش ایسے کیچز مشکل ہوتے ہیں کبھی کبھی بلے بازوں کو اب باؤنریز کی آوش رکھتا ہے یہ رن ریٹ بڑھانے کے لیے تکڑا شوٹ بلے کے ایک دم بیچ سے نکلیے گین لن با شوٹ کھیلنے کا پریاس اور گین سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں اس وکٹ کی تلاش تھی انہیں کیپٹن کافی خوش گیندباز سے کافی نراس لگ رہے ہیں اگلی پاری میں کوشش کریں گے کہ ایسی گلتی پھر نہ دور آئے چطور گیندبازی شاید پہلی انمان لگایا تھا کہ اس طرح کا شوٹ کھیلیں گے بلے باز انتی موورز کے لیے وکٹس کو ہاتھ میں رکھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا ہوا میں گئی ہے گیند یہ رہی پاری کی آخری گیند آپ کے سامنے شاٹ پر نیانترن نہیں رکھ پائے بلے باز ایننگز کی سماپتی سلامی بلے بازوں کو جلدی پیڈ اپ کر کے واپس کریس پر اترنا ہوگا فیلڈنگ ٹیم پوری طرح سے تیار لگ رہی ہے آن پر تیز گیند باز کو لائے گیا ہے گیند باز کو اپنی لائنگ سٹیک رکھنی ہوگی اس فیلڈ کے ساتھ ہوا میں گیر اور پھیج دی ہے باؤنڈری لائن کے باہر بڑا چھکا رن ریٹ کو نیانترن ملانے کے لیے وکیٹس کی آوش شکتہ ہے فیلڈنگ ٹیم کو آسانی سے کھیلائے ایک رن کے لیے کھیلاری جلدی سے بیک اپ کرنے کے لیے آئے تھے ہر رن کی اہمیت سمجھتے ہیں لائنگ کو کور کر کے سرکشت طریقے سے کھیلا اس کو کافی سنبھل کر کھیل رہے ہیں بلی باز لم بھی یہ نہیں کھیلا چاہتے ہیں اچھا شار بس سنگل ہی ملے گا ٹھا شار بہتر ہے ٹھا شار پراری کفر ٹھا شار بے ٹھا شارے دیکھتے ہیں سپینر کو اس پچ پر کتنا پرچیس ملتا ہے ڈیپ پوائنٹ پر فیلڈر تو لگتا ہے ان کی لائن آف سٹم کے بہت زیادہ باہر ہوگی اچھا شاٹ ہے یہ بہت ہی اچھا شاٹ اور گین سیدھا سیمہ ریکھا کے بار جب یہ فل فارم میں ہوتے ہیں گین بازوں کے چھکے چھڑا دیتے ہیں بڑیا کھیلا آسانی سے دوران مل سکتے ہیں ہوا میں کھیلا ہے یہ شاہر زبردست کیا کیچ بکڑا میں مزا آگیا اس وکٹ کی تلاش تھی انہیں کیپٹن کافی کھوش گین باز سے بلنے باز پیولین کا لمبا رستہ تیہ کرتے ہوئے ایسے کیچز جج کرنا عمومن آسان نہیں ہوتا لیکن اس کھلاڑی نے بہت آسانی سے پورا کر کے دکھایا ہے گراؤن کے سب سے بڑے حصے میں کھیلا گیا ہے یہ شاٹ دوسرے گراؤن میں شاید اس پہ چھے رن ملتے پر یہاں پر ہوں گے آؤٹ اور یہاں جانا ہوگا بنا خاتہ کھولے اس وکٹ کی تلاش تھی انہیں کیپٹن کافی کھوش گین باز سے پیولین کی اور جاتا ہوئے بلنے باز بڑے ہتاش بہت اچھا جج کیا کیچ کو مزا آتا ہے ان کو فیلڈنگ کرتا دیکھ رن ریٹ بڑھانے کے لئے تھوڑے چانسز لینے ہوں گے اب آسانی سے دو رن مل سکتے ہیں یہاں یہ رحیب پاری کی آخری گین آپ کے سامنے زبردست شاٹ کوئی نہیں روک پائے گا اس گین کو باؤنڈری جانے سے بہترین فیلڈنگ اور بولنگ کا پردرشن ہمیں دیکھنے ملا یہاں پر فیلڈنگ ٹیم نے اپنے ٹوٹل کو دیکھتے ہوئے امدہ بولنگ کی کپتان کو داد دینی پڑے گی جس طرح انہوں نے اپنے بولرز کو روٹیٹ کیا یہ جیت تو انہی کی تھی